ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تعلق سے بتائی منافقین کے بارے میں بتایا کہا کہ اَسْقَلُ الصَّلَةِ عَلَى الْمُنَافِق کے منافق پر اگر سب سے بھاری نماز کوئی گزرتی ہے تو وہ عشاقی نماز اور فجر کی نماز کہا کہ اَسْقَلُ الصَّلَةِ عَلَى الْمُنَافِق منافق پر سب سے زیادہ گران گزرنے والی سب سے بھاری پڑنے والی نماز فجر کی اور عشان کی نماز ہیں لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ منافق لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا کہتے ہیں کہ اگر یہ منافق بھی جان لیں کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافق بھی ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کے لئے مسجد آئیں گے اگرچہ کہ ان کو اپنے پیٹ کے بل گھسٹے ہوئے آنا پڑے یا اپنے سرین کے بل رگڑتے ہوئے آنا پڑے تب بھی وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں کتنی بڑی بات منافقین کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشان کی نماز میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے اگرچہ کہ ان کو رینگتے ہوئے یا گھسٹتے ہوئے اپنے پیٹ یا سرین کے بل بھی آنا پڑے تب بھی وہ گھسٹ گھسٹ کر مسجد کو آ جائیں گے یہ منافقین کے بارے میں ہے تو آپ اور ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا زیادہ ثواب ان نمازوں کے اندر نماز باجمات ادا کرنے پر رکھا ہے من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريف له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في مقام آخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة حاضرین جمع هر قسم کی تعریف و توصیف حمد و سناء کبریاری بزرگی برتری شان اور شوکت عزت و جلالت سب کچھ اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق و زیبا ہے جو اس پورے کائنات کا اکیلہ رب ہے سب کا تنہا خالق مالک اور مدبر ہے بعدہو درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کا بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ پردانشین خواتین اور عزیز بچوں خدبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک دو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی اور اس سے خبل کے خدبوں میں ایک چیز کو لے کر میں نے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مخبتین کے لئے خوشخبری سنائی تھی تو مخبتین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے چار صفتوں کا ذکر کیا چار ان کی علامتوں کا ذکر کیا دو علامتوں کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے ایک علامت ان کی یہ ہے جن کو اللہ تعالی نے خوشخبری دی پہلی علامت بتائی کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا اگر ان کے سامنے نام بھی لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں دہل جاتے ہیں اور دوسری صفت ان کی بتائی وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ جو بھی مسئیبتیں اس دنیا کے اندر ان کو پہنچتی ہیں چاہے مسئیبت بڑی ہو چاہے مسئیبت چھوٹی ہو چاہے مسئیبت اپنے اوپر ہو گھر والوں کے اوپر ہو بچوں کے اوپر ہو بیوی بچوں کے اوپر ہو ہر مسئیبت پر وہ کیا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں یہ دوسری صفت بتائی گئی اور آج کے خدوے میں میں آپ لوگوں کے سامنے تیسری صفت کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت بتاتے ہوئے کہا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ اور ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کیا کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو چیز بھی بنائی ہم جانتے ہیں پہلے ہی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز کو انسانوں اور جنات کی خاطر بنائی وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا زمین میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے ہر چیز تمہارے لئے بنائی گئی انسانوں کے لئے بنائی گئی اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا یہ بات یعنی اس کا مقصد کیا ہے یہ ہمارے سامنے واضح ہے اللہ نے کہا وہ اللہ جس اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور وہ اللہ جس اللہ کے نزدیک ہماری حیثیت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یہ ساری باتیں اس لئے میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیونکہ جو بات آگے بتانے جا رہا ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتائی اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جب ہمارے سامنے بتانے والے کی بات واضح ہوتی ہے یا پھر بتانے والے کی اہمیت بڑھتی ہے تو اس کی بات کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ کون کہہ رہا ہے اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو انسانوں کے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی عبادت ہے ان کے وجود میں آنے کا مقصد ہی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقصد بتانے کے بعد کہ انسانوں کی بحسد یعنی انسانوں کی پیدائش کا یا ان کے وجود کا یہ جو مقصد اللہ نے بتایا کہ عبادت کرنا ہی ان کا مقصد ہے اللہ کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجالانا ہی ان کا مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اپنی دنیا میں اپنے اپنے حساب سے عبادت کر لو جیسے یعنی جس شخص کے جل میں جیسے آئے ویسی عبادت کر لے ہرگز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات بتائی کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے وحیم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بندوں کو عبادت اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے کن کن راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور انہی راستوں سے اللہ کی عبادت عبادت کہلاتی ہے ورنہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی عبادت کرے تو وہ عبادت اس دین میں یتو بدات کہلائی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عبادت کیا ہوگی قابل قبول نہیں ہوگی رض کر دی جائے گی یہ بات اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں اس کائنات کے اندر بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری ہی عبادتوں میں بندوں کو جو بھی عبادتیں بتائیں سب سے افضل عبادت اگر توحید کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ نماز ہے توحید اس دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے توحید کا مقام کوئی اور چیز نہیں لے سکتی توحید گویا کے اساس ہے یعنی بنیاد ہے اس کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے بنیاد توحید ہے لیکن اس بنیاد پر جو عمارت قائم ہوگی اس میں سب سے پہلی چیز اگر کوئی آتی ہے تو وہ ہے نماز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بارہ لوگوں کو حکم دیا کہ اقیم الصلاح نماز کو قائم کرو اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم متعلہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے قرار دیا حدیث جبریل ہمارے سامنے موجود ہے جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں پوچھتے ہیں اخبرنی عنی الاسلام کہ اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلی چیز توحید کا ذکر کرتے ہیں الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ اس کے بعد و تقیم الصلاح دوسری ہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے اور محترم حاضرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بندے اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرار دیا یعنی کہا کہ الہد الذی بیننا وبینہم مسلمانوں اور کافرین کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر سکتی ہے وہ نماز ہے اور کہا کہ جو بندہ اس چیز کو چھوڑے گا اس نے گویا کہ کفر کیا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت کو یعنی نماز کو چھوڑے گا وہ بندہ گویا کہ کفر کیا اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں کہا کہ انہ بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاح کہا کہ تمہارے یعنی کسی بھی عاظمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے نماز کو چھوڑے گا کفر اور شرک میں داخل ہو جائے گا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اتنی زیادہ اہمیت کہ اللہ کے نبی نے نماز کو چھوڑنے کو کفر قرار دیا کفر قرار دیا یاد رکھے اس چیز کو نماز کو چھوڑنا کفر قرار دیا گیا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لا حضو فی الاسلام لا حضو فی الاسلام لمن ترک الصلاح کہتے ہیں کہ اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس بندے کے لئے اسلام کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں جو نماز کو چھوڑ دے نماز جو بندہ چھوڑے گا اسلام کے اندر اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں اور حاضرین ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے محاسبہ ہوگا کون سی چیز ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اولو ما یحاسب بھی العبد یوم القیامت الصلاح کہا کہ کل قیامت کے دن اگر بندے سے کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا تو وہ نماز ہوگی نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا تو یہ کچھ اہمیت تھی نماز کی کچھ چیزیں تھی آج کے اس خدبہ جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے اسی نماز سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا اہم مسئلہ بڑا اہم مسئلہ اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس چیز کو ہم نے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے جبکہ اہل علم نے اس چیز کے اندر بڑا اختلاف کیا ہے بعض اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور بعض اہل علم نے اس کو شرط بتایا ہے یعنی یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادتیں اس دنیا کے اندر یا پھر مومنوں مسلمانوں کے لئے انسانوں کے لئے بتائی ہیں ہر عبادت کی تقریباً کچھ نہ کچھ شرائط کچھ نہ کچھ ارکان کچھ نہ کچھ واجبات اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں تو ان واجبات میں سے نماز میں بھی اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں کو شرائط کے طور پر ذکر کیا بہت ساری چیزوں کو واجب کے طور پر بتایا بہت ساری چیزوں کو ارکان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ان نماز سے تعلق رکھنے والے جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے اہلِ علم نے ایک چیز کو ذکر کیا ہے جس کو عموماً ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے نماز قائم کرنا تو واجب ہے ہر بندے پر لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا بھی واجب ہے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی واجب ہے اختلاف ضرور ہے اس مسئلے میں کئی اہلِ علم نے اختلاف کیا ہے بعض اہلِ علم نے کہا کہ جو ہے یہ چیز یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرط ہے واجب سے بھی بڑھ کر شرط ہے بعض اہلِ علم کے نزدیک شرط کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ بغیر اینی کسی بھی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا جماعت کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو شرط کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی حالانکہ یہ قول غلط لگتا ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ بھی قول ہے کہتے ہیں کہ نماز شرط ہے شرط کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اگر چھوڑ دی جائے یعنی جو بھی عبادت کے اندر شرط کو چھوڑتا ہے عبادت سرے سے کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے مثال کے طور پر نماز کے کچھ شرائط میں سے اللہ تعالی نے عضو کو بھی شرط بتایا ہے اگر کوئی بندہ عضو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی بے عضو نماز پڑھتا ہے یعنی عضو بنایا بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی باطل ہوگی اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑھے گا یا اسی طرح سے اگر کوئی وقت کے داخل ہونے کو بھی شرط بتایا گیا وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی نہیں جبکہ وقت داخل جب ہوگا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑھے گا کیونکہ اس کی عبادت ہی نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو اس حساب سے جو لوگ یہ شرط کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جماعت مسجد میں آ کر اس کی نمازی نہیں ہوئے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑھے گا یا اس کی نمازی نہیں اس کو استخفار کرنا پڑھے گا توبہ اور استخفار کرنا پڑھے گا لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے بلکہ اس کی مقابلے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا فرض قفاہ ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا یہ سنتِ معقدہ ہے اور بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نماز اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ نماز واجب ہے یعنی یہ کہ کوئی بندہ جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے گھر میں کوئی بندہ نماز پڑھ لیا اس کی نماز تو ہوگی لیکن وہ گنہگار ہوگا ایک فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا نماز تو ہو جائے گی لیکن چونکہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا کیونکہ وہ چیز واجب ہے واجب کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندہ اگر اس کو کرے تو سواب دیا جاتا ہے اور اگر چھوڑے تو عذاب دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سزا دیتا ہے یہ واجب ہے اور اس قول کے جو قائلین ہیں ان میں شافعیہ ہیں حنابلہ ہیں بعض شافعیہ اور حنابلہ کا بھی یہی قول ہے کہ نماز باجمعت ادا کرنا واجب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی کہنا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چیز واجب ہے ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ چیز واجب ہے اور حاضر حاضر ہے پھر قریب کے ماضی قریب کے علماء میں اگر دیکھا جائے علامہ بن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چیز واجب ہے جماعت باجمعت ادا کرنا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے ابن بنباز رحم اللہ یہی کہتے ہیں اور بہت سارے اقوال کو یعنی یہ جو سارے اقوال میں نے بتائے ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد شیخ بنباز رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہی قول سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے بنباز رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے واجب ہونے کا قول سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اثر حاضر میں جو علماء موجود ہیں تو ان میں سے جن کا نام عموماً مشہور ہوا ہے سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی کہتے ہیں کہ من صلیٰ فی البیت او من ترک الصلاة جماعتا کہتے ہیں کہ فہو عاصن کہ وہ گنہگار ہے جو بندہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے یا جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ وہ بندہ گنہگار ہے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے دلائل ان کے بہت قوی نظر آتے ہیں دلائل سب کے پاس اپنے اپنے ہیں لیکن یہ جو قول والے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا چاہیے ان کے دلائل بڑے قوی نظر آتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے ان کے دلائل بھی رکھتا ہوں دو چیزیں ایک تو سب سے پہلے میں دلائل رکھوں گا یعنی جو لوگ اجوب کے قائل ہیں ان کے کیا دلائل ہیں کن دلائل کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ واجب ہے وہ دلائل میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت دونوں سے رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی فضیلت انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نماز باجماعت اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے سب سے پہلے دلائل دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی جو آیت میں نے سور بقرہ کی خدو مسنونہ کے بات پڑھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اقیم الصلاح وآت الزکا ورکعو مع الراکعین اللہ تعالی نے کہا کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور نماز کیسے قائم کرو ورکعو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرکیا کرو یعنی اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الْرَاقِعِينَ یعنی سَلُّوا مَعَ الْمُسَلِّينَ سَلُّوا مَعَ الْمُسَلِّينَ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو یعنی با جماعت نماز ادا کیا کرو یہ پہلی دلیل ہوئی اور دوسری دلیل بڑی اہم ہے قرآن مجید میں سور نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَتْ یہ اس وقت کی بات ہے اللہ تعالی حکم دے رہا ہے صلاة الخوف کا حکم دے رہا ہے صلاة الخوف خوف کب پڑھی جائے گی جب بہت ہی زیادہ خوف دشمنوں کا خوف ہوگا جنگ کی حالت ہوگی جنگ کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ مسلمان دو فرقوں میں بٹیں مسلمان دو پارٹی بنائیں یہ ایک پہلا فرقہ ایک تعائفہ پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور دوسرا ان کا دفاع کرے گا اور جب ان کی نماز ختم ہوگی دوسرا تعائفہ نماز پڑھے گی یعنی دوسری جماعت نماز پڑھے گی ایسی حالت میں جنگ کی حالت دشمنوں کا خوف ہے پتہ نہیں کب دشمن ٹوٹ پڑے گا کب حملہ کرے گا ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے یہ ان کی دوسری دلیل قرآن سے اور اس کے علاوہ حدیث میں اگر دیکھیں مشہور حدیث صحیح مسلم کی حدیث ایک اندھا آدمی آپ جانتے ہیں معروف حدیث ایک اندھا آدمی جس کو نظر نہیں آتا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں اندھا ہوں میں اندھا ہوں وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَائِمُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ يُقَائِدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نابینہ ہوں مجھے نظر نہیں آتا ہے اور کوئی ایسا میرا قادم بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کر آئے مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے تو کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ میں نماز گھر میں پڑھا کروں ایک تو اندھا ہے اور دوسرا کوئی لے کر آنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی نے پہلے تو کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہارے لئے رخصت دیتا ہوں گھر میں نماز پڑھو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ صحابی وہاں سے اٹھے اور جانے لگے تو اللہ کے نبی نے پکارا اور کہا کہ پوچھا کہ کیا تمہیں آزان کی آواز سنائی دیتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں میں آزان کی آواز سنتا ہوں تو اللہ کے نبی نے کہا تو اگر ایسی بات ہے تو اس آواز پر لبائک کہو اس پکار پر لبائک کہو مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے آدمی سے کہا کہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھو نظر نہیں آتا ہے کتنا بڑا عذر ہے اس سے بڑا عذر کوئی اور ہو سکتا ہے ہمارے لئے چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی عذر لے کر ہم کیا کرتے ہیں یا تو نماز ہی سرے سے چھوڑ دیتے ہیں یا کم از کم اس کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذر ہمارے اس کو عذر شرعی نہیں کہا جا سکتا ایسے معمولی عذر لے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جماعت کو چھوڑ دیا فلان فلان عذر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بڑا عذر آیا ایک اور حدیث بھی آتی ہے اسی طرح کی سنان ابن عبید آعود میں جس کے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ معروف اور مشہور صحابی ہیں جو نابینا تھے جن کو نظر نہیں آتا تھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو اندھا ہوں اور میرا گھر بھی بڑا دور ہے اور راستے میں جو ہے بہت ممکن ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے کوئی چیز کسی چیز سے تکلیف ہو میرا راستہ بھی صحیح نہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا قائد ہے یعنی میرا ایک کیا کہتے خادم ہے لیکن وہ مجھے مسجد تک لے کر آنے کے لئے تیار رہی ہے میرا خادم ضرور ہے لیکن مجھے مسجد لانا نہیں چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کرتے کہ کیا تم آزان کی آواز سنتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آزان کی آواز سنتا ہوں اور اس حدیث کے راوی خود عبداللہ ابن ام مکتوم ہے عبداللہ ابن ام مکتوم ہی سارے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہ چیز پوچھی خود بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آزان کی آواز تم سنتے ہو تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے آزان کی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہ میں تمہارے لئے کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں میں تمہارے لئے کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہہ دیا اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو عموماً ہم نے سن رکھی ہے لیکن ایسے ہی جانے دیتے ہیں اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد ہممتو ان آمرا بصلاہ فتقام کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں نماز کھڑی کی جائے نماز قائم کی جائے اور میں اس کو حکم دوں جو نماز پڑھا سکے لوگوں کو یعنی میں اپنے علاوہ کسی اور کو امام بناوں اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لوں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لوں اور نکل جاؤں ان لوگوں کے پاس جو جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے ہیں اور پھر میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو جلا دوں ان کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہتے ہیں اور ایک ہوایت میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر گھروں کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے جن پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان لوگوں کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دیتا جو جماعت میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں وعید سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید تو ان سارے ہی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اس چیز کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھیں اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے جیسا کہ اہل ابن نے کہا کہ وہ گنہگار ہوگا نماز تو ہو جائے گی مگر گنہگار ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں اپنے زمانے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ کا مطلب نظریہ دیکھئے صحابہ کے پاس اس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت تھی یہ بات آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بندہ نماز با جماعت ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑتا تھا بغیر کسی عذر کے تو ایسے بندے کو ہم منافق سمجھتے تھے وہ ہمارے پاس منافق تھا اور اس کا نفاق سب کے پاس عام تھا ایسے ہی بندے کو ہم کیا کرتے تھے منافق کہتے تھے جو بندہ جماعت چھوڑتا تھا جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنے والے کو نماز چھوڑنے والے کو نہیں جو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑتا اس کو ہم منافق سمجھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی جو چلنے سے قاسر ہے چل نہیں پاتا ایسا آدمی دو لوگوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کو آتا تھا اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا صحابہ کے پاس اہمیت دیکھئے چل نہیں پا رہا ہے بالکل چلنے سے قاسر ہے لیکن دو لوگوں دو صحابہ کے کندوں پر ہاتھ رکھے دو صحابہ مل کر اس کو اٹھا کر مسجد لاتے اور مسجد میں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا کتنی بڑی بات ہے الغرد یہ کچھ چیزیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس چیز کی پابندی کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نسیب فرمائے اور اس چیز کو واقعی میں اہمیت دینے کہ اللہ توفیق نسیب فرمائے نمازوں کو ایک تو نمازوں کی پابندی کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق نسیب فرمائے اور نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کہ اللہ توفیق نسیب فرمائے اقول قولي هذا واستغفر الله لو لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انوالغفور رحیم ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وصیات عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادیله اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد حاضرین جمعہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انشاءاللہ دلائل کے دینے کے بعد کہ نماز باجماعت عدا کر یعنی جماعت کے ساتھ عدا کرنا بہت سارے اہل علم کے پاس واجب ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا تو اپنے وعدے کے مطابق اس کی فضیلت کو لے کر یعنی اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز عدا کرتا ہے مسجد میں آ کر تو اس پر اس کو کیا فضیلت حاصل ہے کیا فضیلتیں اس کو ملتی ہیں اللہ کے پاس اس کا کیا مرتبہ ہوگا اس کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں پہلی چیز جو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہا کہ السلاة فی الجماع افضل من صلاة الفرد بسدع و عشرین درجہ کہا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز عدا کرتا ہے اس کی نماز اکیلے گھر میں عدا کرنے والے یا اپنے دکان میں یا بازار میں عدا کرنے والے آدمی کے مقابلے میں اس کی نماز ستائیس درجہ گناہ زیادہ ہوتی ہے ستائیس درجہ گناہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے ستائیس درجہ بڑھ کر ثواب دیا جاتا ہے نماز کا تو واقعی میں ثواب ہوئی صحیح بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ستائیس درجہ گناہ اس کو زیادہ ہر ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس کے جگہ پر پچیس کا ذکر کیا الغرد اس کی وجوہات اہل عبن نے بتائی ہیں پچیس درجہ بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے اور جس حدیث میں پچیس درجہ کا ذکر ہے اسی حدیث میں ایک اور بات ایک اور فضیلت ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گھر میں نماز کے لیے گھر میں عضو بناتا ہے بہترین طرح سے عضو کرتا ہے اور گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اور صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی گھر سے نکلتا ہے کوئی اور مقصد لے کر نہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے یعنی گھر سے نکلتا ہے مسجد کو آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلی چیز پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی خدم اس کا اٹھتا ہے تو اس خدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور اس کے ایک قدم کے بدلے میں ایک تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور دوسرا ثواب جو ملتا ہے ہر قدم پر اس کی ایک ایک گناہ اس کے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا صَلَّا جب وہ مسجد آتا ہے مسجد آنے کے بعد جماعت کے لیے جماعت یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے لَمْ تَذِلِ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّ عَلَيْهِ کہتے ہیں کہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا فِي مُسَلَّا اپنے مُسَلَّے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد تو جب تک بیٹھا رہے گا اس وقت تک برابر فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ فرشتوں کی دعا ہے اللہم صلی علیہ لگاتار کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت بھیج اس پر رحم فرما اس کی مغفرت فرما برابر دعا کرتے رہتے ہیں جب تک بیٹھا ہے مسجد میں اور جب تک باوضو ہے فرشتوں کی دعا ملتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی علیہ وسلم نے یہ حدیث بڑی بہترین ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو عشان کی نماز سے غائب رہتے ہیں یا فجر کی نماز سے غائب رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بشری المشائین فی الظلمات الی المساجد کہ ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے جو اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں عشاء کی نماز کے لئے یا فجر کی نماز کے لئے اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے کہتے ہیں قیامت کے دن مکمل نور ان کو ملے گا مکمل نور ان کو ملے گا جو اندھیرے میں بھی مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں نماز قائم کرنے کے لئے مکمل نور جس دن بندے کو ہر طرف جو ہے گمراہی یا پھر ہر طرف ضلالت اور اسی طرح سے اندھیرہ نظر آئے گا اس وقت مکمل نور عطا کیا جائے گا جس دن پل سرات پرد سے چلنا ہوگا ہر بندے کو اس وقت نور اس کے کام آئے گا جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز کے لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے آئے گا یہ ایک چیز رہی اور اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ سات قسم کے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی آر سائے نہیں ہوگا کہ ایسے آدمی کو وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوگا مسجد سے لگا ہوا ہوگا کس طرح سے کس معنی میں یعنی اگر جماعت کے ساتھ فجر پڑھ کے گیا اب اس کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے مغرب کی یعنی زہر کی اس کی فکر ہوتی ہے زہر پڑھ کے گیا اثر کی فکر ہوتی ہے اثر پڑھ کے گیا مغرب کی مغرب پڑھ کے گیا پھر عشان کی فکر ہوتی ہے عشان پڑھ کے جانے کے بعد دوبارہ پھر فجر کی فکر ہوتی ہے تو اس طرح سے جو بندہ اپنا تعلق مسجد سے جوڑے گا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گی اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غدا الی المسجد او راحہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کی طرف صبح چل کر آتا ہے او راحہ یا شام میں چل کر آتا ہے یا پھر دن میں کبھی بھی چل کر آتا ہے مسجد کے لیے یعنی نماز کے لیے مسجد کو چل کر کوئی بندہ آتا ہے تو جب کبھی بھی وہ چل کر مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس کے لیے جنت کے اندر ایک مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اللہ کی مہمان نوازی اگر آپ سوچ لیں کہ اس دنیا کے اندر بھی کوئی بڑا آدمی ہمیں مہمان کے طور پر اپنے گھر بلا لیتا ہے اور وہاں ہمارے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے آدمی کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے آدمی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا مالک ہے سب سے بڑی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی اگر جب کبھی بندہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو اس کے لیے جنت کی اندر مہمان نوازی تیار کرتا ہے صرف ایک بار نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے کہا جب کبھی چل کر آتا ہے صبح ہو شام ہو اللہ تعالی مہمان نوازی تیار کرتا چلا جاتا ہے نحترم آذرین ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تعلق سے بتائی منافقین کے بارے میں بتایا کہا کہ اثقل الصلاة علی المنافق کہ منافق پر اگر سب سے بھاری نماز کوئی گزرتی ہے تو وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کہا کہ اثقل الصلاة علی المنافق منافق پر سب سے زیادہ گران گزرنے والی سب سے بھاری پڑھنے والی نماز فجر کی اور عشاء کی نماز ہیں لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ منافق لو یعلمون ما فیہما کہتے ہیں کہ اگر یہ منافق بھی جان لیں کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اللہ تبارک و تعالی نے ثواب رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافق بھی ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کے لئے مسجد آئیں گے اگرچہ کہ ان کو اپنے پیٹ کے بل گھسٹے ہوئے آنا پڑے یا اپنے سرین کے بر رگڑتے ہوئے آنا پڑے تب بھی وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں کتنی بڑی بات منافقین کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے اگرچہ کہ ان کو رینگتے ہوئے یا گھسٹے ہوئے اپنے پیٹ یا سرین کے بل بھی آنا پڑے تب بھی وہ گھسٹ گھسٹ کر مسجد کو آ جائیں گے یہ منافقین کے بارے میں ہے تو آپ اور ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا زیادہ ثواب ان نمازوں کے اندر نماز باجمات ادا کرنے پر رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو یعلم الناس کہ اگر لوگ جان لیں لوگ جان لیں کہ مَا فِي النِّدَا وَالصَفِ الْاوَّلِ کہتے ہیں کہ اگر لوگ جان لیں کہ ازان کی فضیلت کیا ہے ازان دینے کی فضیلت اور اسی طرح سے صفح اول کی فضیلت صفح اول کی فضیلت پہلی صف میں نماز صفح اول کی فضیلت میں آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بات چل رہی ہے ظاہر سی بات ہے صفح اول کہاں ہوگی جماعت میں ہی ہوگی جب بندہ مسجد آئے گا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تب ہی کیا ہوگا صفح اول اس کو ملے گی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جان لیں یا لوگ جان لیں کہ ازان میں کیا فضیلت ہے یا صفح اول میں کیا فضیلت ہے تو اس صفح اول کو لڑنے کی نوبت آ جائیں صفح اول کے لئے لڑنے کی نوبت آ جائے گی پھر اگر جھگڑا ہوگا تو قرآن اندازی کی نوبت آ بھی جائے تو قرآن اندازی بھی لوگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے قرآن اڑا کے جو قرآن اندازی کے ذریعے سے کیا کریں گے صفح اول میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں کتنی بڑی بات کوئی معمولی چیزیں کوئی معمولی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں الغرد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی علماء نے یہ بات کو ویسے تو نماز واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز واجب ہے اس بات کو کئی علماء کہنے والے ہیں یعنی کئی علماء کا یہ قول ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ آدھا کرنا واجب ہے جو بندہ بغیر کسی عذر کے یا معمولی معمولی عذروں کو لے کر اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہوگا واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی فضیلتیں بھی اس کے اندر رکھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ کئی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنے اور با جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے بالخصوص عشاء اثر اور اسی طرح سے فجرکی نماز آد کرنے کی اللہ من توفیق نصیب فرمائے قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إن اللہ وملائکہه يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ Salesforce صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل إبراهیم اینک حمید میجید اللہ ہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراهیم وعلى آل إبراهیم اینک حمید مجید اللہم من صر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم آمین واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین عباد الله رحمني ورحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وإیتائذ القربى وینہ عن الفحشاء والمنكر ولا ذکر الله اكبر واللہ یعلم ما تصنعون